نائنٹیف کا وہ دور آپ سب کو یاد ہی ہوگا ایک بہت مشہور فلم آئی تھی مہرا اُس فلم کا ایک بہت ہی مشہور گانا ناکجرے کی دھار جفے فونیل شیٹی اور پونم جھاور پر فلم آیا گیا تھا اِف گانے کے ورئے ہمیں اِف بات پر یقین دلائے جاتا ہے کہ بین کاجل بین موتی اور بینہ کفی شرنگار کے بھی واقعی کوئی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے اِف گانے کے ورئے فاد کی یعنی کہ فمپلی فٹی کی بات کی گئی ہے اور ٹھیک افی مددے پر آدھارت آج کی ہماری فلم بھی ہے جف کا نام ہے The Lift Boy کہنے کو تو فلم میں کوئی بڑا کلاکار نہیں ہے مگر ہاں فلم کے جتنے بھی کلاکار ہیں ان کے ابھینے نے اِف فلم میں واقعی چار چاند لگا دیئے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں فلم کی کہانی فلم کی کہانی میں ایک پریوار ہے جہاں پیتا ایک بیلڈنگ میں لیفٹ مین کی نوکری کرتے ہیں ان کا کام لوگوں کو اپنے فلور تک چھوڑنا ہے اس کے لیے انہیں فرف لیفٹ میں بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبانے ہوتے ہیں مگر کفی کارن ورش ایک دن ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اب جیفا کی ہر میڈل کلاف فیملی میں ہوتا ہے اگر پیتا پر کفی طرح کی آپتی یا وپتی آتی ہے تو بیٹے کو گھر کی ومیداری اٹھانی پڑتی ہے اب لیفٹ مین کی بھومی کا بیٹے کو نبھانی تھی جن کا نام ہے راجو راجو کہنے کو تو اپنے آپ کو ایک انجینئر کہتے ہیں مگر انجینئرنگ کے ہی ایک فبجیکٹ ڈرائنگ نے ان کے وندگی میں اُتھل پُتھل مچا کر رکھ دی ہے جف میں یہ لگاتار چار بار فے فیل ہوتے آ رہے ہیں خیر وندگی کا پننا پلٹتا ہے اور راجو the lift boy کی بھومی کا نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں پہلا دن بیٹتے ہی راجو پریشان ہو جاتا ہے اور لفٹ ب Bai کی نوکری چھوڑنے کی ویت پکڑ ویٹتا ہے مگر دوپرے دن پھر اس کے قدم لفٹ ب Bai کی بھومی کا نبھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اب ایس لفٹ ب Bai کی بھومی کا نبھانے کے فاتھ فاتھ ہی راجو کو لفٹ کی کلیننگ کی بھی دیکھ ریک کرنی پڑتی ہے اب اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ہم عمر لڑکی کی اور ایک ویف محلہ جو کی پورے بیلڈنگ کی مالکن ہے جہاں بیلڈنگ کی ہم عمر لڑکی پھر راجو کی دوفتی بڑھتی جاتی ہے وہیں بیلڈنگ کی مالکن کے لیے راجو کے دل میں واقعی بہت ہی عفت ہوتی ہے فاتھ ہی فاتھ بیلڈنگ کی مالکن راجو پر ہر طرف مہربان اور راجو کی ہر طرف مدد کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر بیلڈنگ کی اونر اور راجو کے اس پرینڈلی نیچر کو راجو کی ماں بلکل پفن نہیں کرتی تو کیوں بیلڈنگ کی اونر راجو پر اس طرف پہ اتنی مہربان ہے اس کے پیچھے کی اگر کہانی آپ کو جاننی ہے تو آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی مگر ایک بات بتا دو کہ فلم کی کہانی کو جانے بینا کسی بھی ترک و ترک و لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیڑھ گھنٹے کا فمیں نکالیے اور اس فلم کو دیکھ ڈالیے دیماغ بھی دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی وایا نہیں ہوگا اور چہرے پر جو ہفی آئے گی وہ الگ اگر آپ نے اس فلم کو دیکھ رکھا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ فلم آپ کو کیفی لگی اور فلم نہیں دیکھی ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام پر مجھے میفیج کریں میں اس فلم کا لنک آپ کو دے دوں گا تو اگر آپ کے بھی پاس کچھ ایفی انڈر ریٹڈ اور اچھی فلموں کی کہانی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بتا فکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا اس فلم کو لوگوں تک پہنچانے کی تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائے بائے